جناب وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف کو اس رپورٹ میں اور کیا کہ ان کے شفاعت ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جناب ایک اہم ترین بندہ گواہی دینے کو تیار ہو گیا ہے اور وہ کون سا بندہ ہے کیا گواہی دے گا کس کے خلاف دے گا یہ آپ کو بتائیں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ جو امران حان اپنی جس فیور کی اوپر بہت زیادہ اچھلتے تھے وہ فیور ان کی اطلاع کے لیے عرضہ کے ختم ہو گئی ہے جی ہاں میں پاک فوج کی فیملیز کی بات کروں اس وقت پاک فوج کی فیملیز جو ہیں ان میں امران خان اور جنرل فیض کے حوالے سے بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے ہمایت تو دور کی بات ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر آج آرمی چیف نے ایک کیا ہے خطاب اس خطاب کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ سے بات کریں گے تو پرگرام کو ہم بقاعدہ غاز کر لیتے ہیں جناب جو پہلی ہے خبر وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کو کل کے جلسے کی اجازت دی گئی تھی انتظامیہ کی طرف سے بائیس مارچ کا جلسہ ترنول کے علاقے میں اسلام بات کیا کہ ایسی سیڈ جو جیٹی روڈ بیچ میں اس کے آ جاتی ہے اچھا وہ اجازت نامہ آج ہو گیا منسوخ اب اچھا اجازت نامہ منسوخ ہو گیا تو سیاسی جو ماتے ہیں تو بھائی منسوخ بھی ہو جائے اجازت نامہ تب بھی جلسے کر لیتی ہیں اچھا اب وہ اجازت نامہ چاہے وہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر نہیں دیا گیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مشابرت کر لیں تو لیکن بھرحال بی ٹی آئی والوں کو چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے پر بڑا حق دعویٰ ہے کہ جناب سارے ہائی کورٹ ہی اپنی ہیں تو ان کے جو وکیل ہیں شیف شہین صاحب اسلامباد بی ٹی آئی کے روح روام بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ جناب آج اپنے ساتھ کیمرامین چین لے کر نا موبیلین شویلوں والی ویڈیو اور دوسرے کیمرامین لے گے اور رات کے وقت اسلامباد ہائی کورٹ چلے گے اور وہاں پہ کھڑے کریں ویڈیو اپنے آئے کہ ہم توہین عدالت کی درخواست دینے آئے تھے اور یہاں پہ جناب وہ موجود کوئی نہیں ہے تو اب جو ہے وہ یہ درخواست جو ہے وہ توہین عدالت کی اب پاکستان طریقہ انصاف کی طرح سے کل صبح پیش کی جائے گی دیکھتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ اس میں کیا کرتی ہے لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جناب ہم تو جلسہ کریں گے یہ کریں گے میری ذاتی یہ رائے ہے کہ وہ اجازت ملی بھی ہوئی ہو نا تو تب بھی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ موثر جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو کجا کہ اب اگر حکومت نے اجازت نہ دی ہوئی ہو تو پھر وہ کیا کریں گے لیٹسی کل کیا ہوتا ہے اچھا جی اگلی خبر ہے وہ خبر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کے لیے بوری خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ امران خان اور پشا بی بی نے تو شاہ خانہ ٹو کیس میں اپنی گرفتاری کو کیا تھا چیلنج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس زیر سماد تھا آج اس کی سماد تھی جس پر عدالت کو یہ بتائے گا کہ جناب وہ ہمیں گرفتاری ہم نے نہیں ڈالی ہوئی تھی ان کے خلاف اب باقاعدہ ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا جو ہم نے آپ کو کل بتایا تھا تو وہ ریفرنس دائر ہونے کی وجہ سے وہ درخواستیں ان کی ہو گئی ہیں غیر موثر تو جو پی ٹی آئی کو میزیں تھی کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی عدالت کی طرف سے تو وہ الٹا جو ہے ان کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں پھر ایک اور بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکسی خبر ہے اچھی بھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے بری بھی خبر ہے لیکن میرے کھاتے میں بری خبر جاتا ہے وہ ایسے کہ انہوں نے جناب وہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے جس کو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس بھی کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ ٹرائل رکوایا تھا اسلامباد ہائی کوٹ سے تجھو کر کے اور ہائی کوٹ سے کہا تھا کہ جناب وہ ہمیں فلان فلان کا اغزات نہیں دی جا رہے تو اس وجہ سے ٹرائل رکا جائے اور نائب کو نے ٹرائل رک دیا اسلامباد ہائی کوٹ کے ڈیوین بینچ تھا جسٹس میان گولسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈیوین بینچ تو انہوں نے وہ ٹرائل رک دیا تھا فیصلے سے روپ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی ان کے پیپرز جو ہیں وہ ان کو انہوں نے طلب کیا تھے عدالت تو آج عدالت نے وہ متلکہ دستاویزات جو ہیں وہ نیاب کے پروسکیوٹر نے پیش کر دی ہیں اور انہوں نے جناب پھر یہ کیا کہ اس کی کاپیاں دے دی گئی عمران خان صاحب کے وکلاہ کو اور جو عمران خان صاحب کی دستاویزات کی فرامی کی استعداد ہوگی تھی منظور تو وہ نہ صرف یہ کہ یہ پھر اس کے بعد انہوں نے پیٹیشن ڈسپوز آف کر دی ان کی بلکہ جو حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم جاری کیا تھا وہ حکم بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے یعنی کہ اس وقت ٹرائل کوٹ جو ہے نیاب کوٹ ہے اس کی اوپر اب وہ اسلامباد ہائی کوٹ کی طرف سے وہ جو حکم تھا نا کہ آپ ابھی ان کا فیصلہ نہیں سنا سکتے وہ اپنا انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا یا ختم کر دیا آپ اس کو جو بھی سمجھ لیجئے چوتھا معاملہ تھا آج ون نائنٹی میرین پونٹ کیس کی سماعت تھی القادری ٹرسٹ کیس جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں اس کیس میں آج مسلسل آٹھویں تاریخ ہے یعنی کہ اس کیس میں تین تیس گواہ جو ہیں وہ ان کے بیانات کلم بند ہوئے بتیس گواہوں پہ جرہ بھی مکمل ہوگی آخری جو گواہ ہے تب موقع میں کے تفتیشی افسر عمر میاں عمر ندیم ان کی پہ اوپر آدھی سی جرہ ہو چکی ہے بس تھوڑی سی ان پہ جرہ رہتی ہے تو وہ جرہ اب عمران خان کے وقلہ نہیں کر رہے کبھی وہ آتے نہیں ہیں کبھی کوئی بہانہ آ جاتا ہے کبھی کوئی درخواست آ جاتی ہے تو آج آٹھویں تاریخ مسلسل انہوں نے اپنے گواہ کے اوپر جرہ نہیں کی عدالت کے بار بار کہنے کے باوجود عدالت نے ان کو آٹھویں بار سماعت ملتوی کر کے پھر ان کا موقع دیا کہ جناب آپ جرہ کر لیں اب ہوتا گیا یہ اب جب ان کا یہ جرہ کا حق پھر کورٹ کو کلوز کر دے کہ کتنا برداشت کر سکتی ہے بلکہ وہاں پر تو آج جو سردار مزفر عباسی ہیں ڈیپٹی پروسکیوٹر جنرل نیب انہوں نے آج عدالت کو یہ بات یاد دلائی کہ جناب یہ تین مرتبہ اگر گواہ پر جرہ نہ کریں نا اوکلائے صفائی تو پھر ان کا حق جرہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کہا کہ ہم نے اس کے باوجود صبر رکھا ہے برداشت رکھی ہے ہم ابھی تک ہم نے وہ درخواست نہیں دی آپ کو کہ ان کا حق جرہ ختم کریں تو مربانی کریں ان سے کہا کہ جرہ کرا دیں تو آئی کوٹ نے پھر جناب وہ جو نیب کوٹ ہے اس نے پھر قائد اگلی تاریخ دے دی ہے جناب تئیس اگست کی کہ جناب آپ اپنی جرہ مکمل کریں تو اب یہ جو ہے وہ جرہ مکمل ہوگی تو اوپر سے ہائی کوٹ نے بھی جو فیصلہ نہ سنانے کا حکم دیا تھا وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا تو اب پائی صاحب خان سب گوڑی چڑھیں چڑھیں تو یہ لگ رہا ہے عمران خان اور بوشہ بی بی کو اس کیس میں سزا ہو جائے گی کیسے لگ رہے ہیں ہم تو تجزیہ ہی کر سکتے ہیں نا جی بیسیکلی تو قانونی نکات تو عدالت نے دیکھنا ہے میرٹ عدالت نے دیکھنا ہے ہم تو یہ جس طرح ایک گواہ کے بجرہ سے آٹھ سماعتوں پہ عمران خان کے وقلا بھاگے ہیں ہم تو اس سے اندازہ قائم کر رہے ہیں اچھا جی آج ہم ہاں پر جیسے کہ عمران خان صاحب کا ایک آپ یہ سمجھ کہ غائبانہ جلسہ ہوتا ہے جس دن بھی ان کی جیل میں ٹرائل ہوتا ہے کیونکہ میڈیا کے لوگ جاتے ہیں تو خان صاحب ان سے گفتگو فرماتے ہیں لیکن جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے آپ نے اس کا ذکر تو سن لی ہوگا میں موٹی موٹی تین چار لائنے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ مقصد ان کی پوری گفتگو کر کے آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں آپ سن چکے ہوں گے ہمارے اسی چینل پر مجھ سے پہلے صدیق صاحب نے اپنے ویلاغ میں وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے برحال اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے سپر کنگ کے کہنے پر گرفتار کیا گیا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد میرا جنرل فیض سے کوئی رابطہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہیرو سے زیرو ہو چکے ہیں اور میرا اور فیض کا معاملہ فوج کے انٹرنل معاملہ نہیں ہے میں سابق وزرعظم ہوں مجھے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کیا گیا تو پاکستان کا امیج خراب ہوگا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ نو مئی کی سازش کا کردار تو اگر جنرل فیض تھا تو پھر میرا مطالبہ ہے کہ ان کا اوپن ٹرائل کیے جائے اور جنرل فیض کا معاملہ جائے اور نیشنل سکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک لوکل معاملہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل سے حقائق دنیا کے سامنے آئیں گے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں کریں گے یہ بند کمرے میں فیصلہ کریں گے اور میرا ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے جب بندہ ریٹائر ہو جائے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے اور نو مئی کی سازش میں میری گرفتاری سے پتہ کریں گرفتاری کا آرڈر کس نے کیا تو ان سے سوال کیا کہا جی آپ بتا دیں کس نے کیا تو انہوں نے کہا جی وہ جو رینجرز کو کٹرول کرتا ہے جو نمبر وان انہوں نے کہا جی آپ نام لے کے بتائیں تو خان صاحب پھر وہاں پہ سکرطن پنجابی میں کہتے ہیں جرک گے اور انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا بادشاہ سپر کینگ اور انہوں نے کہا جناب فیصل بایدہ ریٹائرمنٹ مجھے کیا فائدہ دے سکتا تھا اور پھر انہوں نے کہا یہ احمق لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصل نے مجھے فائدہ پہنچایا اور اپو ایم بینر یہ جو ہے وہ مطالبہ جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے حکومت سے یا فوج سے اوپن ٹرائل کا تو انہوں نے کہا جی میرا آرمی چیف سے اوپن ٹرائل کا مطالبہ ہے اب یہاں پہ تین چار چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں یہ تو خان صاحب کو پتہ لگیا کہ جناب کم پینل ہے تو انہوں نے پہلے کہ اب بتانا شروع کر دیا جناب وہ میرا اگر ملٹی کورٹ میں ٹرائل ہو گیا تو ہمیں سابق بزرز ہوں تو بڑی بدنامی ہوگی تو انہوں نے یہ ایک میسیج دیا کہ دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ اس نہ کریں گے تو بائی جن پر گھر بڑھ جائیں گے اچھا جی پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب فیض کا معاملہ جو نیشنل سکیوٹی کا معاملہ نہیں لوکل مسئلہ ہے اچھا وہ سکتا ہے کہ کسی یونین کونسل کا معاملہ ہو پھر آپ خان سب یہ سمجھ رہے ہوں گے پھر انہوں نے کہا جی اوپن ٹرائل سے حقائق دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے تو ویسے خان صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ جو کوٹ مارشل کی کروائی ہوتی ہے وہ پاکستان کی طریقے میں کب اوپن ٹرائل میں ہوئی ہے یا دنیا بھر میں کہاں ہوتی ہے جو کسی کہا کوٹ مارشل ہوتا ہے وہ تو فوج اس کو خود دیکھتی ہے وہ کوئی عام دالت کی طرح تھوڑی ہوتی ہے اب ریپورٹنگ ہو رہی ہو تک لائیس کوریج ہو رہی ہو تو یہ نوائی کٹا کھول رہے خان صاحب اچھا جی پھر انہوں نے کہا جی فیض مجھے کیا فائدہ دیتے کہ خان صاحب آپ جتنی مزید آئیاں دے لیں آپ اپنے مو سے بتا چکے ہیں اپنے وزارت عظم سے ہٹنے کے بعد آپ پاڈکاسٹ میں بتا چکے ہیں آپ اپنے ویلاگ میں بتا چکے ہیں میں فیض سے یہ کرواتا تھا میں فیض سے بجٹ پاس کرواتا تھا میں کہتا تھا دمیتماد میں بندے پورے کر کے دو اور جب مجھ پہ دمیتماد آئی تھی تو فیض کو چینج کر دیا گیا کیوں کہ اس اہم موقع پر اس کو کیوں چینج کیا گیا ہے مجھے اس کی ضرور تھی یعنی کہ آپ ان سے سیاسی کام گروہ رہے تھے اچھا اب پھر وہ کہتے ہیں مطالبہ کسے جی آرمی چیف سے کر رہا ہوں سپر کینگ تو بادشاہ وہ ترلے ان کو پتہ دلا کہنا ہے کہ وہ جو منتے ترلے ان میں کی تھی اپنی مشیرہ کے ذریعے یا اپنی پارٹی کے ذریعے تو وہ سارے جو ہے وہ اپیلیں مصرد ہو گئی ہیں تو اب وہ پھر دوبارہ سے اپنی اس پرانی روش پہ آگیا ہے سپر کینگ اور بادشاہ والی بات پہ اس پہ بھی کرتے ہیں بات کے عمران خان صاحب نے اور جنرل فیض نے اصل میں کھویا کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گا اچھا جی اب اگلی جو خبر ہے وہ ہے جو اکرم ہے محمد اکرم اس کی آپ مبینہ گمشدگی کہہ لیں یا مبینہ اغواہ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں ہم تو بھائی کورٹ کی خبر بتا رہے ہیں کہ لاہور آئی کورٹ اور بینڈی بینچ میں جسٹس محمد رزا قریشی ہی دائلت میں ان کی کیس کی سماعت تھی ان کی اہلیہ نے بزریہ جو ہے وہ ایمان مزاری ایڈوکیٹ کیس فائل کیا ہوا تھا اور عدالت میں کہا گیا تھا پرشی تاریخ پہ رالپینڈی پولیس کی طرف سے انٹیلیس بیورو کی طرف سے کہ ہمیں اس بندے کا کوئی پتہ نہیں ہے تو انہوں نے بارال جیل جیل اندزامیہ سے رالپینڈی پولیس سے سی پیو سے اور آئی بی کے مطلقہ افسر سے کہا تھا کہ جی وہ ان کے بیان الفی جمع کروائے جائیں تو آج وہ بیان الفی وہاں پہ پیش کیے گئے اور لیکن وہاں پر جو ہے وہ سی پیو پنڈی پیش نہیں ہوئے تھے ان کی جگہ ایس پی صدر جو تھے وہ پیش ہوئے تھے اور لوکل پولیس جو تھانا صدر بیرنو پولیس وہ پیش ہوئی تھی البتہ جو ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹیلیس بیورو ہیں وہ کیا جانا آمی جی ان کا وہ موجود تھے وہاں پر اور جیل کے سپر ٹیرنر بھی موجود تھے تو وہاں پر جو ہے وہ جب وہ نہیں پیش ہوئے سی پیو صاحب تو ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹیلیس بیورو کے زبیر خان صاحب نے انہوں نے بیان الفی جمع کر رہا تھا سی پیو کے بیان الفی آئیتا لیکن وہ خود نہیں آئیتا تو ججاج صاحب گرمی کھا کر نہیں جناب سی پیو کیوں نہیں آیا سی پیو خود پیش ہو پھر انہیں سبات ملتوی کی اور کہا کہ جی بارہ بجے پیش کیے جائیں پیش ہو جائیں آکے سی پیو صاحب وہ نہیں پیش ہوئے اور ایس پی صدر نے پیش ہو کر بتایا کہ جناب وہ کوئی غیر ملکی میمان آئے میں تو وہ ان کے ساتھ ہیں جس پر ججاج صاحب نے کہا نہیں جناب ایسے نہیں بات بنے گی تو ججاج صاحب خاصے برہم تھے تو اس کے بعد انہیں کہا جی صبح نو بجے سی پیو ان پرسن پیش ہو اب ساتھ یہ بتایا گیا عدالت کو کہ جی وہ مقدمہ درج کر لیا گیا محمد اکرم کا اور پھر ان کی جو وکیل تھی مہان مزاری انہوں نے اعتراض اٹھائے کہ جی وہ چودہ کو اٹھائے گئے ہیں مقدمے پہ انیس تاریخ درج ہے تو یہ معاملہ اب کل نمٹے گا کہ اس کی اوپر کیا بات وہ کرتے ہیں اچھا جی وہ جو آپ کو ہم خبر شیئر کرنا چاہتے کہ جو پرائم نیسٹر کو رپورٹ پیش کی گئی ہے جی جنرل فیض کی گرفتاری کے حوالے سے ہم بھی خبریں دیتے اور بھی لوگ دیتے لیکن جو ایک بازابتہ رپورٹ ہوتی ہے وہ بازابتہ رپورٹ جو ہے وہ آج پیش کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے جناب وزیراعظم کو اس رپورٹ میں کہ جنرل فیض اور عمران خان جو ہیں وہ بزریا ڈپٹی سپرٹیننٹ جیل محمد اکرم آپس میں رابطے میں تھے اور یہ رابطہ وہ کرواتے تھے فون کے ذریعے اور فون پہ جو آئی فون یا انڈرائیڈ فون استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ جو پرانے فون ہوتے تھے نا فیچر فون ہم کہہ سکتے ہیں وہ پیڈ کی پیڈ والے فون وہ بٹنوں والے فون جن کو دیسی زبان میں کہتے ہیں تو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جناب وہ فون ان سے برامت ہوئے ہیں اور جو فون اکرم سے جنرل فیض سے برامت ہوئے ہیں سیم فون جو ہے وہ اکرم سے بھی برامت کیا گیا ہے تو وہ بلکہ میں جو ہمارے دوست ہیں عزاز سعید صاحب انہوں نے بھی یہ اپنی اس خبر کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی اپنے ویلاگ میں اور اس میں نے بتایا کہ جی یہ فون اس وجہ سے ٹریس نہیں ہو رہے تھے ان کے آپس کی گفتگو کہ یہ بہت اول ٹیکنالوجی کے فون تھے یعنی کہ کسی نئی ٹیکنالوجی کے فون ہوتے نا تو وہ ٹریس ہو جاتے تھے پرانے فون استعمال کیے گئے چینہ کی کسی خاص کمپنی کے جس کو اسے ان کو پتا نہیں جال سکا کہ وہ کب بات کر رہے ہیں اور کتنی بار کر رہے ہیں تو بعد میں آہ سارا کچھ یہ ہو گیا ہے اب وہ اکرم بھی پکڑا گیا ہے پرائم نیسٹر کو رپورٹ پیش ہو گئی ہے اور اس چیز کا واضح امکان پہ جاتا ہے کہ جناب لوگ تو بات کر رہے ہیں کہ فیض کوئی آہ عمران خان کے خلاف جنرل فیض کوئی وعدہ معاف گوا بن جائیں گے تو ایسی بات ہم نے آپ سے پہلی بیس کی تھی کہ بھئی جنرل فیض تو خود آہ جو مین ملزم ہیں انہوں میں شامل ہے آہ یہ دیکھیں امران خان فوجی نہیں ہے وہ سابق رجازم ایک پارٹی کے سب رہا ہے اس پارٹی نے جو کچھ بھی کیا آہ حملے کیے ہمارے آہ دفاعی تنصیبات کی اوپر دفاعی داروں کی تنصیبات کی اوپر لیکن جو جنرل فیض کا رول سامنے آ رہا ہے وہ چونکہ ایک جازی باتا فوج میں آپ جتنے بڑے ہوتے پہ ہیں آپ کو اتنا زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے تو وہ فوج کہتی ہے نہیں بھائی جو جنرل فیض نے کیا یہ ساری معلومات جو ہیں وہ اب تک جو ریپورٹیں وہ جنرل فیض کے ذریعے سے دی گئی آہ ان جو کہاں کہاں پہ عملے کرنے کہاں پہ نہیں کرنے ان کو ان کے پر عمل درامت امران خان نے کر رہا ہے وہ جو آج حاجی بننے نے میراد فیض سے رابط ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سارا کچھ وہ فیض کے ساتھ کی اور امران خان صاحب کی آپس کی بامی مشاورت سے رہا تھا مبینہ طور پہ تو بہرحال آہ یہ جو بھی معاملہ تھا اب وہ آہ پتہ یہ جلا کہ فیض صاحب جیسا کہ ہم نے آپ کو بتاتا ہوں وہ وعدہ ماف گواہ شوا کوئی نہیں ہے وہ آہ خود اسی طرح امران خان کے برابر کے ملزم ہیں اور آہ جو آہ وعدہ ماف گواہ ہے وہ جس کو اٹھایا گیا ہے اس وقت بھی وہ آہ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ آہ ساس اداروں کی قسٹڈی میں ہیں آہ مبینہ طور پہ تو اب وہ وعدہ ماف گواہ کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد اکرم کے نشاندہی پر جیل کے اندر سے آہ بہت سارے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور افسران پہ گرفتار کیے گئے ہیں اہلکار پہ گرفتار کیے گئے ہیں اب پائی صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے پورا نیٹورک سلا رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈان یعنی آج ہی کو کہتے تھے ڈان تو سیسلین مافیا وہ آسف صاحب ادارت پہ بیٹھ کر ساری پی ٹی آئی اس پہ دمائل ڈالتی تھی تو اب دیکھیں ڈان پھر کیسے ہوتے ہیں جیل کے اندر سے بھی اگلے آپ پریٹ کر رہے تھے ایک سابق کا یہ صحیح چیف بھی رابطے میں تھا اور کہاں گاں پہ نہیں ہوتے ہوں گے تو ساری جیل جو ہے نا وہ عمران خان کی مرضی کے مطابق چل رہی تھی آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو بھی لوگز میں کہتا رہا ہوں جب بھی یہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی جی میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ میرا بطور کرائم رپورٹر جو میرے ایکسپیرینس ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ مران خان کو سہولت کری جیل کا سٹاف کر رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ خان سب پھر بڑی سختی جیل شیئر میں وہ جیل سٹاف کی مرضی سے مران خان سب یہ شور مچاتے ہیں اس لئے کہ وہ ملے ہوئے ساتھ تاکہ ان کے پر کوئی بات نہ ہے کہ آپ نے کیا فسیلٹیز دی ہیں جیل مینول سے زیادہ فسیلٹیز ان کو عدالتوں نے دی ہیں اور عدالتوں سے بھی زیادہ آف دی ریکارڈ جیل والوں نے فرام کی ہوئی تھی عمران خان صاحب کو تو وہ اب سارا وہ آپ کو بتا ہے وہ آنڈی پوکارٹ کی آنڈیا چوراہے میں پھوٹ گئی ہے تو وہ اب معاملہ ہو گیا ہے گھڑ بڑ اچھا اب اس ساری کہانی سے کیا خویا اور کیا پایا ہر بندے کا اپنا اپنا ایک point of view ہو سکتا ہے میرا مختلف ہو سکتا ہے میرا اپنا ذاتی point of view ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جو سب سے زیادہ گمان تھا نا وہ یہ تھا کہ جی اب اس میں تو کچھ شاکی بات نہیں ہوں گوشتہ دیڑ دہائی سے عمران خان کی پروجیکشن کی جار تھی فوج کے اندر فوج کی فیملیز کے اندر فوجی کالونیوں کے اندر جناب یہ عمران خان تو ہی رو تو کپتان باگری صاحب چاہو ڈاکو تو وہ بڑی سرائیت کر چکی تھی جو ہمارے فوجی افسران ہیں ان کی فیملیز کے اندر اہلکاروں کے اندر کیوں ہے کہ ایک سرکاری پالیسی تھی نا بھائی الیکشن میں مجھے یاد ہے دوزر اٹھارہ کے الیکشن میں جو پاک فوج کے جو کالونیاں تھی کینٹ ایریاز میں جو ایمپورٹنٹ ایریاز تھے اسکری سکیمز تھی ڈی ایچ ایس تھے وہاں پر تو باقی پارٹیوں میں دوروں کو جا کے کمپین چلانے یا بینر لگانے کی اجازت نہیں تھی جبکہ پی ٹی آئی گئے تو پولنگ سٹیشنوں کے اندر لگوائے جاتے تھے تو صرف انہیں کی چلتے تھے تو وہ بڑی مشکل بن گئی تھی کہ جب اندر سے سرسان اور مران انحان صاحب سے جلسوں میں یہ باتیں کہتے بھی رہے ہیں کہ تمہاری فیملیاں تو فوج کی ساری محرے ساتھ ہیں تو خان صاحب اور فیض صاحب کے اطلاع کے لئے زہم کہ ہونو گلنا نہیں رہی ہیں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا پراپر فوجی فیملی جو فوج کے خاندانوں کے خاندان فوج میں فوج یا مطلب ائر فوج یا ایر نیوی یا آرمی مطلب جب ملٹریز والوں کے جو خاندان ہیں وہاں پہ اب امران حان صاحب کی پسندیدگی تو دور کی بات قبولیت بھی نہیں رہی بلکہ الٹا برہم ہے وہ امران حان صاحب اور فیض صاحب کی جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا اس وقت فوجی خاندانوں میں بقاعدہ برہمی بائی جاتی ہے ان کے والے سے اور یہ بلکہ میری ایک جگہ بات ہوئی تو وہ مجھے مطلب پاکستان کے بڑی پرامننٹ فوج کی جو فیملیز ہیں انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ امران حان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اوپن ٹرائل ہو تو امران حان صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ اپنے زمانے میں انہوں نے کتنے لوگوں کا اوپن ٹرائل کر رہا ہے اپنے زمانے میں دیشتگردی کی قانون پاس کر رہا تو اس میں کہا کہ یہ اپیل کا حق بھی نہیں ہوگا اور وکیل کا حق بھی نہیں ہوگا اور اپنی بری کہتے ہیں کہ جناب وہ کوڈ مارشل کی کروائیاں اوپن ہو کون سے جگہ پہ کوڈ مارشل کی کروائیاں اوپن ہوتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے جان پوچھ کے کر رہے ہیں کہ فیض کے اوپن ٹرائل کے مقابلے مطالبے کہ جنرل فیض کے اوپن ٹرائل ہو جائے ان کے پریشر میں آکے اور پھر رہے ہیں اور تو ان کے بس ٹرائل ہے کوئی نہیں یہ سوشل میڈیا کی ٹرائل ہے تو سوشل میڈیا پہ روز تماشے لے گئے روز جناب فیض ساب کو یرو بنا کے پیش کیا جا آج فیض نے یہ کہہ دیا آج فیض نے وہ کر دیا اور جناب ایک تماشا بنا رہے پوری دنیا میں پاک فوج کی بدنامی کرنے میں سہولت ہو بنائی تو پہ تو خان ساب کا مقصد جی ہے یہ ان کی سوچ میں بتا رہا ہوں جو پاک فوج کی فیملیز ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو درخت جو ہوتا نا پھلدار اس پر پھر لگتا تو وہ جھک جاتا ہے لیکن یہ اکڑے ہوئے ہیں اور یہ ٹوٹ جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ جناب اتنا کچھ کیا انہوں نے اتنے اکڑ خانیاں کی اتنا کچھ انہوں نے کیا آج تک ان لوگوں کو اپنے کیے پر کوئی پشمانی نہیں ہے نہ امران خان کو نہ جنرل فیض کو اور انہوں نے کہا جی آج یہ اپن ٹرائل مانگ رہے ہیں اور مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف کوئی اس میں کوئی فیر ٹرائل کی مقصد نہیں ہے مقصد صرف بدنیتی ہے اور کوٹ مارشل میں اپن ٹرائل نہیں ہوتا تو یہ ہم آپ کے سامنے ایک دعوی دعوی سمجھ لیں کر رہے ہیں کہ جی پاک فوج کے جو خاندان تھے آپ ان میں سے اکثریت کیا بلکہ تقریبا ہنڈر پرسنٹ ہی آپ یہ سمجھ لیجئے کوئی قد اکہ شاید کوئی آگیا ہو تو میں کچھ کہا نہیں سکتا کہ وہاں سے مران خان صاحب کی اور جنرل فیض کے پسندید کی زیرو پر جلی گئی ہے بلکہ الٹا وہ غصے میں بیٹھے ہوئے بھائی اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کرتے ہیں ابھی یہ میری ویڈاو ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ شیئر کریں جو ایک تقریب سے خطاب کیا تھا آرمی چیف جنرل سید آسل منیر نے وہاں پر نوجوان موجود تھے اور نے کہا کہ مجھے آپ کے دمکتے چیرے دیکھ کے یہ لگ رہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے آرمی چیف نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں ذرا ڈیڈ منٹ کے کلپ ہے وہ سن لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ جب ہم آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے اور اداد ریاست کیا ہے اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں شام کے لوگوں سے پوچھیں اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک ازاد مملکٹ اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے never ever lose hope اللہ تعالی نے آپ کو مسلمانوں کو اے مسلمان you are forbidden to lose hope اللہ تعالی نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پر سورہ انقبوت اٹھا کے پڑھیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے کہے گا کہ میں ایمان لائے اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا and this is for you افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ شکریہ